مال فیر کسی ایک کا حصہ نہیں ہے جس طرح مال غنیمت کسی ایک کا حصہ نہیں ہے یہاں پر تحرن قدری فدق کی بات کر رہا ہے یعنی فدق کسی ایک کی ذاتی ملکت نہیں یہ احساس لیے ثابت کرنا جاتے ہیں کہ جب ثابت ہو جائے گا کہ فدق رسول کا نہیں تو رسول اپنی بیٹی کو حبا بھی نہیں کر سکتے اور یہ ان کی بیٹی کو وراثت میں بھی نہیں ملے گا مگر ہم ثابت کریں گے کہ فدق رسول کی ذاتی ملکتا یہ کتاب صحیح بخاری حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی نے حضرت ابو عقر سے وفات رسول کے بعد وراثت سے اپنے حصے کا سوال کیا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور مالفے عطا فرمایا تھا اب ہم تحر القدری سے پوچھتے ہیں اگر مالفے کسی ایک کی ذاتی ملکت نہیں تو بی بی اس مالفے میں سے اپنی وراثت کیسے مانگ رہی ہیں کیا رسول کی بیٹی کو معلوم نہیں تھا کہ فدق رسول کا نہیں ہے اور اگر معلوم تھا تو وہ کیوں مطالبہ کر رہی تھی اور پھر حضرت ابو عقر نے یہ کیوں کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کے والد کی ملکت ہی نہیں تو آپ پھر وارث کیسے ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ رسول کی ذاتی ملکت ہے اس لئے انہوں نے وراثت کی بات کی